تو لاس پارٹ کے اینڈ میں ایلکس اپنے گاؤں چلا گیا تھا جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گاؤں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اب آگے تو اپیسوڈ ٹین کی شروعات میں اس گاؤں کے بڑے لوگ ایلکس کو بتاتے ہیں کہ پچھلی رات کچھ ڈاکووں نے ہمارے پورے گاؤں پر اٹیک کر دیا تھا جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کا کھانا اور پیسے چھرانا چاہتے تھے اس لیے شین ان سے لڑنے کے لیے آگے گئے لیکن وہ اس ڈاکووں کے بوس سے نہیں جیت پائے کیونکہ وہ ڈاکووں کا بوس بہت زیادہ طاقتور تھا ساتھ ہی وہ شین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے کل صبح تک ہم سے ہمارے دو سپیشل ٹریجر کی مانگ کری ہے جس کے نہیں دینے پر وہ شین کو مار دیں گے یہ سن کر ایلکس پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں تھے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہنٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے ساتھ ہی گوڈلیو کی سپیرٹ بھی جب سے تم گئے ہو تب سے سوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی گاؤں والوں کی رکشن نہیں کر پایا اب ایلکس ان ڈاکووں کو مارنے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ بڑے لوگ اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باقی گاؤں والوں کے ساتھ گفہ میں جاؤ اور ان ڈاکووں سے ہم لڑنے جائیں گے کیونکہ ان ڈاکووں کا بوس ہیونلی لیول پر ہے اور تم بلڈ ٹرانسفومیشن لیول پر ہو اس لیے تم اسے نہیں جیت پاؤگے جس پر ایلکس کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں گئے تو آپ بھی ان سے نہیں جیت پاؤگے تو وہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جیتنے یا نہ جیتنے کا پتہ بعد میں چلے گا لیکن جلڑنا ہمارا فرض ہے یہ سن کر ایلکس بھی اپنے لیول کو بڑھانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے دوسری طرف شین کو وہ ڈاکو بہت پریشان کر رہے تھے لیکن شین کو اب بھی لگ رہا تھا کہ کوئی گاؤں سے اسے ضرور بچانے آئے گا ادھر ہم ایلکس کو دھیان لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ گوڈ لیو کی پہلے بتائی ہوئی ٹیکنیک کو یوز کر کے جلدی سے ہیونلی لیول پر پہنچ جاتا ہے رات کو ہم ان ڈاکو کو انجوائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں چپکے سے وہ بڑے لوگ گھسکے ان ڈاکو کے لوگوں کو مارنے لگتے ہیں پر ان ڈاکو کا بوس انہیں دیکھ لیتا ہے تب ہی ان بڑے لوگوں میں سے ایک اس بوس پر حملہ کرتا ہے لیکن بوس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے ان پر بھاری پڑھنے لگتا ہے ساتھی وہ شین کے سر پہ پیر رکھ کر کہتا ہے کہ اب تم سب مروگے اسی وقت وہاں ایلکس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بوس کہتا ہے کہ بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر ایلکس کہتا ہے کہ میں آج تمہیں مار کر یہاں سے اپنے لوگوں کو بچانے آیا ہوں یہ سن کر وہ بوس گصہ ہو جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو ایلکس کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن ایلکس ان لوگوں کو بڑی آسانی سے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بوس اپنی ہیونلی ٹیکنیک کو یوز کرنے لگتا ہے تو ایلکس بھی اپنی ہیونلی پاور کو یوز کر کے اس بوس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بوس بہت دور جا کر گرتا ہے کیونکہ ایلکس کی ہیونلی پاور زیادہ طاقتور تھی اب وہ بوس اپنی بیسٹ فارم میں آ جاتا ہے جو بیسٹ فارم اس کے ماسٹر نے اسے دی تھی یہ دیکھ کر ایلکس اس بوس کو اپنے پیچھے دوڑا کے ٹائم پاس کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیسٹ بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر ایک شیلڈ بنا کر ایلکس پر اٹیک کرتا ہے لیکن ایلکس اپنی بلو بٹ کی ٹیکنیک سے اسے برابر کی ٹکر دیتا ہے اب وہ بوس اپنی سب سے پاورفل ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے یہ دیکھ کر ایلکس بھی اپنی لائن بیسٹ کی ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے اور اس بوس کو جان سے مار دیتا ہے پر لائن بیسٹ کی ٹیکنیک کو یوز کرنے کی وجہ سے ایلکس بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بڑے لوگ ایلکس اور شین کے ساتھ گاؤں چلے جاتے ہیں جہاں وہ سب جشن منانے لگتے ہیں ساتھ ہی ادھر شین کو ایلکس پر بہت پراؤڈ ہو رہا تھا ساتھ ہی وہ ایلکس کو گاؤں کا پروٹیکٹر بنا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے تو اپیسوڈ 11 کی شروعات میں ہم ایلکس کو روئے کے ساتھ اپنے یونکون پر گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی اسے ایک بچہ بتاتا ہے کہ گاؤڈلیو اپنی نیند سے جاگ گئے ہیں یہ سن کر ایلکس شین اور کچھ گاؤں والے ان کے پاس جاتے ہیں جہاں ایلکس جاتے ہی سب سے پہلے گاؤڈلیو سے اس خطرناک ماؤنٹین کا راستہ پوچھتا ہے جہاں اس کے پیرنس گئے ہوئے ہیں جس پر گاؤڈلیو کی سپیرٹ بولتی ہے کہ تم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں بہت ہی زیادہ طاقتور بیسٹ رہتے ہیں تو ایلکس کہتا ہے کہ شاید آپ کو نہیں پتا لیکن میں نے اپنا کلٹیویشن لیول پہلے سے بہت بڑا لیا ہے تو گاؤڈلیو کی سپیرٹ کہتی ہے کہ مجھے اس کا پتا ہے لیکن تمہاری طاقت ان بیسٹ کے سامنے کچھ نہیں ہے یہ سن کر ایلکس دراش ہونے لگتا ہے تب ہی گاؤڈلیو ایک پورٹل کھول کر ایلکس کی باڈی سے اس کی سپرچول سول نکال لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں تمہیں ایک الگ ورلڈ میں بھیج رہی ہوں جسے ہم سب گاؤڈ نے مل کے بنایا ہے جس کے اندر لوگ ٹریننگ کرتے ہیں اور جب وہ واپس آ کر سپرچول سول کو اپنی ریال باڈی میں ڈالتے ہیں تو ان کا کلٹیویشن لیول پہلے سے بہت بڑھ جاتا ہے یہ سن کر ایلکس اس کے لیے مان جاتا ہے اور اس ورلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں اسے اپنے آس پاس اور بھی سپرچول سول دکھتی ہے جو یہاں ٹریننگ کرنے کے لیے آئی تھی تب ہی ایلکس کو زمین میں بہت ساری ٹریننگ دکھتی ہے جسے یوز کرنے پر کلٹیویشن لیول بہت بڑھ جاتا ہے تو اب ایلکس ان ٹریننگ کو نکالنے لگتا ہے پر وہ انہیں نہیں نکال پا رہا تھا تب ہی وہاں کھڑے ہوئے دو بڑھے لوگ اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹریننگ تم نے نکال کر ہمیں دے دی تو تمہیں بہت پیسے دیں گے پر ایلکس کو پیسو کا مطلب نہیں پتا تھا کیونکہ آج تک ایلکس سے گاؤ میں پیسو کی بات ہی نہیں ہوئی تھی اب وہ دونوں بڑھے ایلکس سے کہتے ہیں کہ تم اس ٹریننگ کو تب ہی نکال پاؤ گے جب تم یہاں کی کسی ریکارڈ کو توڑ دوگے یہ سن کر ایلکس ریسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سپیڈ کے ریکارڈ کو توڑے گا اور اس لیے وہ اس جگہ چاروں اور تیزی سے گھومنے لگتا ہے اور ایک دم سے ایک پاورفل پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب ہی ٹریجر بون بہار آ جاتی ہے لیکن ایلکس کے ہاتھ میں صرف ایک ٹریجر آتا ہے کیونکہ باقی سب کو لوگوں نے لوٹ لیا تھا اب یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے تب ہی زمین میں سے ایک بڑا سا پتھر بہار آتا ہے جس میں رینک ہولڈر کے سب ہی ریکارڈ کو لکھا جاتا ہے تو وہاں کھڑے لوگ ایلکس کو بھی اپنے بارے میں اس پتھر پر لکھنے کو کہتے ہیں لیکن ایلکس گلتی سے اپنے نام کی جگہ اس پتھر پر اینیمل ملک لکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سب ہی لوگ ہسنے لگتے ہیں ساتھ ہی وہاں کھڑے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ طاقتور تو ہے لیکن یہ مہان ڈیویڈ کو نہیں ہرا سکتا یہ سن کر ایلکس کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ ڈیویڈ اس کی آنٹ کا بیٹا تھا اب ایلکس کہتا ہے کہ میں سب سے طاقتور دس سر والے ڈرائگن اور ڈیویڈ کو ضرور ہراوں گا جس پر سب ہی ہسنے لگتے ہیں تب ہی وہ بڑھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈیویڈ کو ہرانا ہے تو تمہیں یہاں پاس کے ایک بڑے والکانو کو ایک جمپ میں پار کرنا ہوگا کیونکہ ڈیویڈ بھی ایسا کر پاتا ہے یہ سن کر ایلکس وہاں چلے جاتا ہے لیکن راستے میں اسے کچھ لوگ روک لیتے ہیں اور اسے وہی ٹریجر بون مانگتے ہیں جس پر ایلکس منہ کر دیتا ہے تو وہ لوگ ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن ایلکس بڑی اسانی سے انہیں ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ان کا لیڈر ایلکس پر اٹیک کرتا ہے لیکن ایلکس اپنی سپیڈ سے ان سے بچ رہا تھا تب ہی وہ لیڈر اپنے ایک سپیشل اٹیک کو ایلکس پر یوز کرتا ہے لیکن ایلکس اپنی پاور کی مدد سے اسے ہرا دیتا ہے اور اس لیڈر کی فیدر ٹیکنیک بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی وہ بڑا سا پتھر وہاں پھر سے آ جاتا ہے اور اس پورے ورلڈ میں اناؤنس کر دیتا ہے کہ اینیمل ملک نام کا بچہ آج اس وولکانو کو ون چمپ میں پار کرنے کا ریکارڈ توڑنے آیا ہے یہ سن کر آس پاس کے لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں کہ ایلکس ایسا کر پائے گا بھی یا نہیں تب ہی یہ اناؤنسمنٹ سن کر وہاں کچھ لیڈیز کا گروپ آتا ہے جو ایک سپیشل ٹریننگ انسٹیوٹ چلاتی تھی اب اس گروپ کی لیڈر ایلکس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ وولکانو ون چمپ میں کروس کر لیا تو میں تمہیں اپنے انسٹیوٹ میں ایڈمیشن دے دوں گی اور یہ سن کر ایلکس اپنی پوری طاقت اکٹھا کرتا ہے اور ایک زوردار جمپ مار کے وولکانو کروس کر لیتا ہے اب اس کی وجہ سے وہ پتھر کہتا ہے کہ اینیمل ملک یعنی ایلکس نے اس ریکارڈ کو بھی توڑ دیا یہ سن کر وہ سبھی لوگ اسے اپنی ٹیم میں آنے کا انویٹیشن دیتے ہیں ساتھی وہ گروپ کی لیڈر بھی ایلکس کو اپنے انسٹیوٹ میں آنے کا بولتی ہے لیکن ایلکس کو ان میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ریکارڈ توڑنے پر اسے ایک اور ٹریجر بون ملے گی جس سے وہ اپنا کلٹیویشن لیول اور بڑھا سکے پر اسے ایسا کچھ بھی نہیں ملتا اس لیے ایلکس اس پتھر پر گصے میں زوردار پنچ مارتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ پتھر ایلکس کو دو سالوں تک اس ورڈ میں آنے کے لیے بین کر کے واپس بھیج دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے تو ایپیسوڈ ٹویل کے شروعات میں ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو ایک ندی کے کنارے بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا تب ہی روئی اس کے پاس آتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ایلکس کہتا ہے کہ مجھے اپنی کلٹیویشن رینگ بڑھانی ہے ساتھ ہی مجھے باہر کے ورڈ کو بھی ایکسپلور کرنا ہے تو مجھے سٹون ویلیج کو چھوڑ کر ایک ٹریننگ انسٹیوٹ کو جوائن کرنا ہوگا جس کی وجہ سے میں اپنے پیرنس کو بچا سکوں گا تو روئی کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا جس پہ ایلکس مان جاتا ہے آگے وہ دونوں شین اور باقی سب کو کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹریننگ سکول جا رہے ہیں جس پر شین کہتا ہے کہ تم وہاں جا سکتے ہو لیکن تم دونوں اپنا دھیان رکھنا ساتھ ہی تم کبھی بھی یہاں آ سکتے ہو اس کے بعد ایلکس اور روئی اپنا سفر شروع کرتے ہیں جہاں راستے میں انہیں بہت سارے بیسٹ ملتے ہیں جنہیں ہرا کر ایلکس اپنی رینگ بڑھا لیتا ہے ساتھ ہی روئی بھی ان میں سے کچھ بیسٹ کو ہرا کر ان کی انرجی کنزیوم کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی بلڈ ٹرانسفورمیشن لیول پر آ جاتا ہے اب وہ دونوں اور آگے بڑھتے ہیں جہاں تھوڑا چلنے کے بعد وہ اس لیڈی والے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جاتے ہیں ساتھی وہاں پہنچنے پر ایلکس نے اپنا بھیس بدل لیا تھا کیونکہ اس دوسرے ورڈ میں کچھ ریکارڈز ٹوڑنے کی وجہ سے زیادہ تر سبھی لوگوں کو اینیمل ملک بوائے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا دوسری طرف ایک سینک ایک بندے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس بندے نے یہ سارے ریکارڈز ٹوڑے ہیں جس کا نام اینیمل ملک ہے اس کا چہرہ بلکل جیسن کی طرح ہے یہ سن کر وہ بندہ اپنے سینک کو ایلکس پر نظر رکھنے کو کہتا ہے ادھر ایلکس اس لیڈی کے دیئے ہوئے ایڈمیشن ٹوکن کو اپنے بھائی کو دے دیتا ہے کیونکہ اس انسٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایک ٹیسٹ تھا اور ایلکس کو لگ رہا تھا کہ روئے شاید اسے پار نہ کر پائے اب روئے اس ٹوکن کو جا کے ایڈمیشن انچارج کو دے دیتا ہے تب ہی مہاں پر وہ لیڈی آ جاتی ہے جس کا نام ماریا تھا جو انسٹیوٹ کے انچارج کے طور پر ان سبھی لوگوں کے ہونے والے ٹیسٹ کو دیکھنے آئی تھی اب وہ ایڈمیشن انچارج ٹیسٹ کو سٹارٹ کرتے ہوئے ان سب کو ایک جگہ پر بھیج دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اس انسٹیوٹ میں ایڈمیشن کے لیے تمہیں دو ایکزام کرنے پڑیں گے تب ہی وہاں آس پاس بہت ساری سرکل فارم میں انرجی آ جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایلیکس ان سے بچنے لگتا ہے تب ہی اسے وہ زمین بلکل پہلے والے ورلڈ جیسی دیکھتی ہے جس کے اندر ٹریجر بون تھی اس لیے ایلیکس خود اس انرجی سے بچتا ہوا چیمپ کو ٹریجر بون دھوننے کو کہتا ہے اور جیسے ہی چیمپ اس ٹریجر بون کو دھون لیتا ہے تو ایلیکس زمین میں مکہ مار کر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہاں بہت سارے بچے آئے ہیں اس لیے یہاں اور بھی ٹریجر بونز ہوں گی اب ایلیکس الگ الگ بچوں کے اگزام پلیس پر جا کر وہ ٹریجر بون نکال لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سبھی بچے فرسٹ اگزام میں پاس ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر ایڈمیشن انچارج انہیں فیل کرنے کا پلان بناتے ہیں اب سیکنڈ اگزام سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ایلیکس کو اپنے سامنے ایک بڑا سا پتھر دکھائی دیتا ہے جس میں لکھا تھا کہ اگر اسے یہ لیول پاس کرنا ہے تو اسے دو جیم سٹون اکھٹا کرنے پڑیں گے جس میں سے ایک اسے وہی مل جاتا ہے اس کے بعد ایلیکس دوسرا جیم سٹون ڈھونڈنے لگتا ہے جہاں اس پر ایک بڑا سا لیزارڈ بیسٹ حملہ کر دیتا ہے تو ایلیکس بھی اس سے بچنے لگتا ہے تب ہی وہ لیزارڈ بیسٹ ایلیکس کو زوردار ٹکتر مارتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا میں اچھل جاتا ہے اور اس کا ایک جیم سٹون اس کی جیب سے نکل کر نیچے گرنے لگتا ہے تب ہی ایک لڑکا وہاں آ کر اس جیم سٹون کو لے لیتا ہے لیکن اسی وقت وہ لیزارڈ بیسٹ اس لڑکے پر بھی اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے اب وہ جیم سٹون زمین پر پڑا تھا ساتھی اب وہ تینوں ایک دوسرے کے سامنے تھے تب ہی وہاں پر ایک بہت ہی بڑا بیسٹ آ جاتا ہے جس سے ڈر کے وہ لیزارڈ بیسٹ اور وہ لڑکا بھاگ جاتا ہے ساتھی وہ بیسٹ ایلیکس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے اس سیریز کے اگلے اپیسوڈ جلد ہی اس چانل پر آ جائیں گے تو چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور نوٹیفکیشن بیل بھی آن کر لینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی